ڈاکٹر نیمی روف کا چہرہ پیلا پڑ گیا وہ فوراں اپنی جگہ سے اٹھا کھڑکیاں بند کی پردے کھیچے دروازے کو اندر سے لوگ گیا اور دھیمی آواز میں بولا معلوم ہوتا ہے ہماری بے حد کوششوں کے باوجود یہ راز تم پر کھل ہی گیا پروفیسر مجھے افسوس ہے میں نے جھوٹ بولا یقین جانو مقصد تمہیں دھوکہ دینا نہیں تھا یہ سچ ہے کہ آٹھ لاشیں اب تک میرے پاس آ چکی ہیں اور ساشا کی لاش نوی ہے لیکن تم ہی کہو اگر میں قصبے والوں کو یہ بھیانک سچائی بتا دوں تو یقین جانو ان میں سے کوئی بھی اس علاقے میں نہیں رہے گا اور دیکھتے ہی دیکھتے نہ صرف یہ قصبہ بلکہ آس پاس کے باقی دیہات بھی خالی ہو جائیں گے یہی وجہ ہے میں نے اسپیکٹر جج اور اپنی نرس کے ساتھ مل کر پتھر کی ان لاشوں کا راز لوگوں سے چھپائے رکھا اور جب بھی ایسا کوئی قتل ہوا ہم نے اناب شناف فیصلہ کر کے کسی کو دبانے کی کوشش کی بات یہ ہے کہ اس علاقے کے لوگ اس خوفناک بلا کے بارے میں ترہ ترہ کے قصے بیان کرتے ہیں لیکن ہمارے سیوہ کسی کے پاس اس کے ہونے کا ٹھوز ثبوت نہیں وجہ یہ ہے کہ اسے دیکھنے کے بعد کوئی شخص زندہ نہیں رہ سکتا ساشا نے بھی اسے دیکھا اور اس کا دھڑ پتھر کا ہو گیا ہم نے تو یہ بات اس کے باپ سے بھی چھپائی اور اس کی بہت خواہش کے باوجود لاش دیکھنے کی اجازت نہیں دی میں تمہاری بات پر بھروسہ کر لیتا ہوں لیکن کیا تم بتا سکتے ہو پرونوں کی موت کس طرح ہوئی ظاہر ہے اس نے بلا کو نہیں دیکھا ورنہ اس کا دھڑ بھی پتھر کا ہو جاتا میرا خیال ہے ساشا اس روز برونوں سے ملنے پنچکی میں گئی واپسی پر اس نے قلعے کے سامنے والا راستہ چوز کیا اور اس خوفناک بلا کو دیکھ کر چیخ ماری اس کے بعد وہ پتھر کی بن گئی برونوں نے وہ چیخ سن لی ہو سکتا ہے وہ اسے چھوڑنے پنچکی سے نکلا ہو اور باہر کھڑا ہو بہرحال چیخ سن کر وہ اس کے پاس پہنچا لیکن اس کا انجام دیکھ کر اپنا منٹل بیلنس پر قرار نہیں رکھ سکا اور ڈر دہشت اور پاگلپن کے جذبات میں اس نے خودکشی کر لی میں اس نظریے کو نہیں مانتا وہ کیوں اس لیے کہ ساشا اسی قضبے کی رہنے والی تھی وہ ان کہاوتوں کو ضرور جانتی رہی ہوگی جو بورکی کے قلعے کے بارے میں مشہور ہے اس لیے وہ ایسا راستہ کیوں چوز کرے گی جو قلعے کے ٹھیک سامنے سے ہو کر گزرتا ہے خاص طور پر اس وقت جب سورج ڈھل چکا تھا اور چاروں طرف اندھیرہ پھیل رہا تھا جہاں تک میں نے معلوم کیا ہے دن کے وقت بھی اس راستے سے کم ہی لوگ سفر کرتے ہیں اور اور ساشا تو ایک لڑکی تھی جو بہرحال مردوں سے زیادہ ڈر پوک ہوتی ہے اس لیے لمبے سوچ بیچار کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ دونوں ایک ساتھ اس راستے پر گئے ہیں یا برونو پہلے گیا اور ساشا اس کے پیچھے ان دونوں باتوں کے علاوہ تیسری بات پوسیبل ہی نہیں چلیے ہم مان لیتے ہیں آپ کا اندازہ صحیح ہے مگر اس سے قتل کی واردات پر کیا روشنی پڑتی ہے ڈاکٹر نیمیراف کے لہجے میں اکتہ ہٹ تھی کچھ زیادہ نہیں لیکن یہ ضرور معلوم ہو جاتا ہے تمہارے خودکشی والے اندازے کا سچائی سے دور دور تک واسطہ نہیں ظاہر ہے اگر دونوں ساتھ ساتھ آئے ہیں تو انہوں نے بلا کو دیکھا ہوگا اور ساتھ دیکھا ہوگا اور ان کی موت ایک جیسی ہونی چاہیے اور اگر برونو پہلے نکل گیا اور ساشا باد میں گئی تو یہ کتھی ہی سمجھ نہیں آتی کہ ساشا کا بھیانک انجام دیکھنے سے پہلے ہی برونو نے خودکشی کیوں کی ہو سکتا ہے برونو کہیں باہر کیا ہو اور ساشا اسے تلاش کرنے چل دی ہو برونو اپنے کام سے لوٹا تو اس نے ساشا کی پدھریلی لاش کو دیکھا اور پاگل ہو گیا اس پاگلپن اور محبوبہ کی موت کے غم نے اسے خودکشی کرنے پر مجبور کر دیا جی ہاں ایسا پاسیبل ہے مگر اس سچائی سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ پنچکی سے قلعے کی طرف جانے والے راستے پر پہلے ساشا کی لاش ملے پھر کوئی ایک فرلانگ چل کر وہ پیڑ آتا ہے جس کی ڈال سے لٹک کر تمہارے کہے انصار برونو نے خودکشی کی اب تم ہی بتاؤ اگر برونو قلعے کی طرف سے آ رہا تھا اور اسے راستے میں ساشا کی لاش ملی تو وہ اسی جگہ خودکشی کر سکتا تھا اس کو واپس قلعے کی طرف ایک فرلانگ جانے کی کیا ضرورت تھی خاص طور پر اس حالت میں جیسا کہ تم کہہ رہے ہو کہ وہ ڈر اور دکھ سے پاگل ہو چکا تھا اس بات کو بھی دماغ میں رکھو کہ ساشا کی لاش کے پاس کئی پیڑ موجود تھے جن سے خودکشی کی جا سکتی تھی تم کہنا کیا چاہتے ہو ڈاکٹر نے سوال کیا مجھے یقین ہے برونو کسی گہری سازش کا شکار ہوا ہے اور اس نے خودکشی نہیں کی بلکہ اسے فانسی دی گئی ہے بہت خوب تمہیں اسپیکٹر کے سامنے اپنی بات رکھنی چاہیے ہو سکتا ہے وہ نئے سیرے سے انویسٹیگیشن کا کام شروع کر دے اسپیکٹر کیا انویسٹیگیشن کرے گا آپ کی طرح وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ اس قتل پر سے پردہ نہ اٹھائے جائے تاکہ اس کی عزت اور نوکری سیف رہے حالانکہ برونو کا قتل ایک کھلی سچائی ہے تم ہی بتاؤ ہر شخص جیب میں سفید ڈوری کی بنی ہوئی رسی ڈالے پھرتا ہے کہ جہاں چاہا پیڑ سے لٹک کر خود کچھی کر لی پرونو گھر سے نکلا تو اس کا دماغ ٹھیک تھا راستے میں اسے اچانک پاگلپن کا دورہ پڑا لیکن لوہے کی تار والی ڈوری اسے کہاں سے ملی یا تمہارے خیال میں وہ پہلے گھر پہنچا وہاں سے ڈوری لی پھر تبارہ ساشا کی لاش تک گیا اور وہاں اگے ہوئے پیڑوں کو چھوڑ کر ایک فرلانگ آگے گیا اور ایک پیڑ سے لٹک کر خود کچھی کر لی واہ ڈاکٹر صاحب کیا کہنے ہیں تمہاری سوچ کے ڈاکٹر کچھ دیر خاموش رہا پھر جھیم کر بولا پروفیسر معلوم ہوتا ہے مجھ سے واقعی کوئی بھول ہوئی ہے کیونکہ ان باتوں پر تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا بخدا آپ بالکل صحیح نتیجے پر پہنچے ہم نے ساشا کی لاش چھپانے کی غرض سے اس مسئلے پر زیادہ دھیان نہیں دیا تھا بہرحال اب صرف ایک سوال باقی رہ جاتا ہے اسے کس نے قتل کیا اور قتل کی وجہ کیا تھی تمہارا کیا خیال ہے خیال ہی نہیں مجھے یقین ہے کہ یہ حرکت قصبے میں صرف دو آدمیوں کی ہو سکتی ہے ساشا کا باپ جو برونو سے اپنی بیٹی کے میل جول کو پسند نہیں کرتا تھا اور جونی لوہار جو برونو کے آنے سے پہلے ساشا سے شادی کرنا چاہتا تھا اور ایک طرح سے اس کا منگے تر سمجھا جاتا تھا قصبے میں کئی لوگوں نے بتایا ایک مرتبہ سرائے میں دونوں کی لڑائی ہوتے ہوتے رہ گئی تھی ان دو آدمیوں کے سیوا کسی شخص کو برونو سے کوئی دجمنی نہیں تھی اور نہ کسی نے اس کی شکایت کی ساشا کے ساتھ اس کے جو بھی رشتے تھے انہیں چھوڑ کر بستی والوں کو اس سے کیا شکایت ہو سکتی تھی تمہارا اندازہ صحیح ہے لیکن میں پہلے ہی یہ بات کنفرم کر چکا ہوں کہ جس دن یہ گھٹنا گھٹی اس دن اتفاق سے جونی لوہار اور ساشا کا باپ مل کر قریبی قصبے مالخم میں گئے ہوئے تھے رات دس بجے انہوں نے مالخم کے ایک ہوتل میں کھانا کھایا اور ساڑھے دس بجے پادری سے ملنے گئے اسی پادری سے وہ سات بجے بھی ملے تھے اور اس نے رات کو انہیں اپنے یہاں آنے کی دعوت دی تھی وہ دونوں وینڈا روف میں کوئی مذہبی کانفرنس کرانا چاہتے تھے تو مطلب سات بجے سے ساڑھے دس بجے تک وہ مالخم میں تھے قطل ساڑھے سات بجے ہوا ظاہر ہے انیس میل کا فاصلہ خچروں کے ذریعے تیہ کر کے وہ کچھ منٹ میں قلعہ بورکی کے سامنے نہیں پہنسکتے تھے ہم تو یہ کڑی بھی ہاتھ سے گئی خیر کوئی بات نہیں کل صبح ہم انسپیکٹر سے مل کر اس ٹاپک پر اور بات کریں گے اس وقت مجھے ایک مریض کو دیکھنے جانا ہے اجازت چاہوں گا اسپیکٹر سے ملنے کا کوئی فائدہ نہیں میں نے اسے بتایا تھا جس پیٹ سے برونو کو فانسی دی گئی اس کے نیچے برونو کے علاوہ کم سے کم تین آدمیوں کے قدموں کے نشان صاف ہیں جن میں سے ایک کا پیر تو چھوٹا ہے یا وہ عورت ہے لیکن اسپیکٹر نے میری باتیں نہیں سنی مجھے یقین ہے انہی تین آدمیوں نے اسے فانسی دی ہے اگر یہ معلوم ہو جائے اس جرم کی وجہ کیا تھی اور برونو کی موت سے قاتلوں کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے تو انہیں تلاش کرنے میں آسانی رہے گی بہرحال اب میں چلتا ہوں صبح ڈیٹیل سے باتیں ہوں گی تم انسپیکٹر کو بھی یہیں بلا لینا پنچکی میں پہنچ کر پروفیسر کو اچانک تنہائی کا احساس ہونے لگا وہ چاہتا تھا کوئی ایسا شخص اس کے پاس ہو جس کے ساتھ مل کر وہ اس راز پر سے پردہ اٹھائے ہیری بہرحال ابھی نوجوان تھا زیادہ پڑھا لکھا بھی نہیں تھا اور پچھلے دنوں قسمے میں جو کھٹنائیں پیش آئی تھیں انہیں سن کر ڈر بھی گیا تھا کئی بار واپس برلین جانے کی خواہش بھی کر چکا تھا لمبے سوچ بیجار کے بعد پروفیسر نے اپنے بیٹے پول کو تار دینے کا فیصلہ کیا پول اس کے ایک پرانے دوست پروفیسر میسیٹر کا ہاتھ بٹا رہا تھا اس نے پول کے نام تار لکھا اور ہیری کے حوالے کرتے ہوئے کہا میں چاہتا ہوں تم یہ تار وینڈا روف کے تار گھر سے نہ کرو کیونکہ اس طرح ہمارے دشمنوں کو پول کے آنے کی خبر ہو جائے گی ایسا نہ ہو وہ راستے میں ہی اس پر حملہ کر دیں قریبی قصبے میں جاؤ اور وہاں کے تار گھر سے یہ تار دے آؤ کاغذ اس کے ہاتھ سے لے کر ہیری اپنے سفر پر چل پڑا پروفیسر نے دروازہ اندر سے بند کیا اور دن بھر کی ڈائری لکھنے کے بعد بستر میں لیٹ گیا رات کے تین بجے ہوں گے جب اچانک کچھ عورتوں کی چیخوں سے اس کی آنکھ کھل گئی یہ چیخیں جنگل کے اس حصے سے آ رہی تھیں جو قلعے کی طرف تھا پروفیسر پہلے تو ٹر گیا پھر ٹارچ اور پستول لے کر گھر سے نکلا نہ جانے کیوں اسے یقین ہو چکا تھا ان چیخوں کا پرونوں کی موت سے گہرا تعلق ہے وہ قلعے کی طرف جانے والے راستے پر تھوڑی دور گیا تھا کہ چیخیں بند ہو گئیں مگر وہ اچھی طرح اندازہ لگا چکا تھا کہ آوازیں قلعے کے پسچمی طرف سے آ رہی ہیں اس لئے ٹارچ چلا کر پوری تیزی سے دوڑنے لگا تاکہ جل سے جل وہاں پہنچ سکے بیس پچیس منٹ بعد وہ قلعے کے دروازے پر کھڑا تھا رات کے اندھیرے میں پرانا قلعہ بے حد بھیانک لگ رہا تھا اور اس کے قدموں تلے پیچھے ہوئے سوکھے پتے کچلے جانے پر جو آواز پیدا کرتے تھے وہ اس منظر کو اور ٹراؤنا بنا رہا تھا قلعے میں داخل ہونے سے پہلے وہ ایک لمحے کیلئے جھچکا مگر ایک چیخ نے پھر اس کا دھیان اپنی طرف کر لیا ایک بڑی لابی پار کرتے ہی وہ برامدے میں پہنچا جہاں کچھ سائے حرکت کر رہے تھے اس نے ٹارچ کی روشنی ان پر ڈالنی چاہی مگر اچانک ساری جگہ روشن ہو گئی ایسا لگ رہا تھا کہ کئی ہزار وات کے پل ایک ساتھ جل اٹھے ہوں اس جگہ چوتھ کر دینے والی روشنی میں اس نے اپنے سامنے گورگر میدوسا یا جو بھی اس کا نام تھا پیلے رنگ کی ایک اوچے قد کی عورت جس کے سارے جسم سے جیسے جیسے آگ نکل رہی تھی اور سر پر ایک خوبصورت تاج کہاؤتوں کے ٹھیک مطابق اس تاج کی پیٹاری میں سے زندہ سامپ باہر آنے کی کوشش کر رہے تھے پروفیسر نے اپنے سینسز پر قابو پانے کی بہت کوشش کی مگر کامیاب نہیں ہو سکا بلا اس کی طرف پڑ رہی تھی ان دونوں کے پیچ کا فاصلہ کم ہوتا جا رہا تھا پروفیسر نے آخری وقت میں مدد کے لیے چیخنا چاہا مگر آواز حلق سے نہیں نکلی جلد ہی وہ کٹے ہوئے تنے کی طرح فرش پر گر پڑا پول تار ملتے ہی وینڈا روف کے لیے روانہ ہو گیا مگر اسے بہت دیر ہو چکی تھی وہ قصبے میں پہنچا تو حیری نے روتے ہوئے بتایا پروفیسر کو مرے ہوئے آٹھ دین سے زیادہ ہو چکے ہیں اور اسپیکٹر اور ڈاکٹر کی ہزار خوشامت کے باوجود اسے لاش دیکھنے کی اجازت بھی نہیں دی گئی پول پر یہ خبر بجلی بند کر گری اور کچھ دیر تک وہ شوکٹ کھڑا رہا پھر دیوانگی کے عالم میں پنچکی پہنچا اور بستر میں لیٹ گیا اس کے آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے سنیے اس کہانی کا اگلا اپیسوڈ